بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا تو کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو کم ریٹ والے جانور ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں کیونکہ ہائی ریٹ والے جانور تو ویسے بھی آپ کو دکھاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سر اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا رحمدل رحمدل بیجن آپ کہاں سے آئے ہیں جکہ آباد سے تو کتنے جانور ٹوٹل لے کر آئے ہیں آپ یہاں پر اٹھارہ سے اٹھارہ جانور ہیں تو کم ریٹ آپ کا کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کیا ہے زیادہ کا ایک لکھ اسی کا ایک اسی کا ہے وہ ایک اسی والا کتنے کا دے دیں گے آپ آپ اسی کا دے گا بس دس بارہ آزار دس بارہ آزار کم کریں گے اور کم اس کم کتنے میں تک کا جانور ہے آپ کے پاس کسا گھٹے میں گھٹے پیسہ گھنان لکھ بی آرہ جانور کھڑان یہ بہت ہاں پہ آدھی اچھا ہی ہننجا لکھ بی آزار آہ پرنجا تو ہی لکھ بی آرہ گھنے جو تھی فائنل فائنل جانور ایگال لکھ بی آرہ جو تو اس ایک لاکھ بیس آزار یہ مانگ رہے ہیں اور ایک لاکھ دس آزار کا یہ بول رہے ہیں کہ فائنل ہوگا اور یہ جو بٹھا ہوا ہے یہ دو لاکھ کا ہے یہ سامنے جو کھڑا ہوا ہے یہ ایک اسی کا ہے یہ والا یہ آپ کا نہیں ہے اس طرح والے جانور آپ کے اچھا تو ایک دس سے لے کر ایک ساٹھ تک ریٹ ہیں آپ کے چلے نمبر بتا دیں گے آپ موبائل نمبر بتا دیں گے موبائل نمبر بتا دیں گے 0306 0306 2 6 5 8 225 بڑی مہربانی یہ آلے جانور آپ کے ہیں اس طرف آلہ اچھا اٹھارا جانور ہیں آپ کے تو اس ایک لاکھ دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ ساٹھ تک ان کے ریٹ ہیں جانور یہ آپ نے دیکھیں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کھڑے ہوئے ہیں سارا سلام علیکم سلام کہاں سے آئے ہیں سارا کیا نام ہے آپ کا چھک مہباد سے ہیں بشیر آمد بشیر آمد تو آپ کے پاس کتنے جانور ہے توٹل ستائیس ستائیس کون کون سے اچھا وہ پیچھے آلے اچھا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے اچھا تو اس میں کم از کم کتنے تک کا جانور ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے اچھا تک والا جانور ہے آپ کے آپ کے تو اس کے فائنل کیا ہوجائیں پروگرام کٹے تین ڈیس تک ہوگا دادتوں میں دو ہیں چارھاؤں اور یہ جو کھڑا ہوا یہ کیتنے کا ہوا یہ دو دس دو دس کا یہ کتنے کا ہو جائے اور واپ یہ ڈیڑھ کا دیرڈ کا سڑی پت quanجائش ہو گئی اس پی دانتوں میں دو ہے بزن کیا ہوگا اس کا بزن اس کا ہوگا تقریبا دائی بن دو مند دو مند تو یہ والا یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ ہوگا تک فائنل ڈیٹ تک یہ ڈیٹ تک تو آپ کے پاس کم سے کم ریٹ والا جنور کونسا ہے کم سے کم جو کم سے کم ریٹ والا کونسا کم سے کم ریٹ والا جنور پوچھتے ہیں بھائی سے کہ کونسا ہے تو اس کے کیا مانگ رہے ہیں ایک چالیس مانگ رہے ہیں آپ یہ دیں گے کتنے تک یہ دو دانت میں ہے نا مال جتنے جانور لائے دو دانت کے تو یہ کتنے تک دیں گے آپ یہ ہم دے گا ایک دس کا یعنی کہ ایک دس سٹارٹ ہے ریٹ آپ کے اور تین بیس تک چلے نمبر بتا دیں گے اپنا موبائل نمبر بتا دیں گے دو ساتیس چون سکھ چھ بیس بڑی مہربان ہے بھائی جن تو یہ منڈی ساری ابھی بھرنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ سارا پلاٹ تقریباً بھر جائے گا ابھی جو بہت بڑے ہیوی جانور جو منڈی میں آتے ہیں رکنے کے لیے وہ نہیں آئے لیکن اس طرح منڈی لگی ہوئی ہے آج جو بھیسے بھدکے دن منڈی لگتی ہے اس میں بڑے جانور ہوں گے لیکن وہ میں نے پہلے کور کیے منڈی میں بھی کچھ کور کیے ہیں وہ ہی مجھے دیکھے اور بھائی جب تک ملتے ہیں تو میں آپ کو یہ جانور دکھاتا چلوں کہ آپ دیکھیں جو جانور ہلکی رینج والے جانور جو دوست بولتے ہیں ان کے لیے آج یہ میں کوریج کر رہا ہوں تقریباً نارمل درمیانی رینج کے جانور ہیں سر اسلام علیکم تو بیوز یہاں پہ ایک سوڈا چل رہا ہے یہ بھائی لینے والے اور یہ دینے والے ان سے بات کرتے ہیں تو بھائی جان کون سے بچڑے کا سوڈا چل رہا ہے یہ والے کا یا بھائی براؤن والے کا تو کیا مانگیں آپ نے ایک بیس نہ تمہیں کیا ہے پکہ آپ نے کیا بولے ہم نے بولے نہیں ہے بھائی کو صحیح کرو جو بھی صحیح ہے آپ بولے جو آپ کو مناسب لگے وہ بول دے بات بنے گی بولنے سے بات کرنے سے باقی یہ اپنی طرف سے جو مانگیں گے اس میں بکے گا نہیں جو آپ بولیں گے اس میں ملے گا نہیں بات کرنے سے بات بنے گی تو آپ کے کیا سمجھ میں آ رہے ہیں پیسر بہت زیادہ ہے یہ تو بہت کم ہے ایسے نہیں کریں منڈی ویزٹ کر لیا منڈی ویزٹ کر لیا منڈی ویزٹ کیے اس کے حساب سے آپ ریٹ بتا رہا یار پیسر میں تو پالنے کے لیے اگلے سال کے لیے وہ بندہ لیتا ہے وہ ہی ملے گا چون نہیں ملے گا وہ صحیح ہے بات وہ صحیح ہے بات وہ ملے گا یہ جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہو یہ جب برسے گا اس کے بعد ملے گا ابھی مال بہت منڈی میں مال بھی کم ہے جیسے منڈی بھرے گی اس کے بعد کچھ ریٹ جو ہیں ہو سکتا ہے لیکن ہم نے پیسر بولے قسم تو ہم نے بھی نہیں کھائی گیا ہم نے بھی لیں گے صحیح صحیح تو آپ کتنے گا دو گے ان کو ہمارا دس میں فینجل دی نہیں آپ کو کچھ دینے آلی بات کرو سفہ کچھ بھی سفہ چڑ کعور ساں سو تو کون ٹھنم ملو سٹھے پنجڈ ملو بہت ملو گسر گسر بھائی پیال بھائی آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنے دکھ آنا چاہیئے فائنل فائنل آپ کا سو داؤ سو داؤ نصیبہ ہوتا ہے سو داؤ نصیبہ ہوتا ہے لیکن بات کرنے سے ہی بنتا ہے تو کتنے کا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو فائنل فائنل ستر ہوتا دیں گے ستر کا چاچا ستر ہی لکھ دا میں چالی ہزار جو فرق نسی نتین دو نتین دو ہی بھلا ہنیا گنا گروہ تھا لکھ اسی ہنیا لکھ اسی لکھ اسی دا گروہ یہ دہا چو ہی دندن میں کیا ہی دندن میں بھائی چارہ پکا پکا سہی بیا گھنہ جانوار انتا ہوتا بابا کھوڑا بکھانا سنجان سب حالی آدھے کھڑا 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 گابان دو جا ہی بتا جان چلیں آپ مشہورہ کر لیں میں ان سے پوچھ لوں ریڈ پوچھ لوں یہ بھی آپ کا ہے جی جی وہ جو لکھ ایک ایک اسی بولیں آپ اس کے اس کا فائنل کیا ہوں گے ستر ایک ستر ہوں گے یہ بکڑو چلیں یہ بھی آپ کا ہے پیچھے جو کھڑا ہے کتنے جانوار ہیں ٹوٹل آپ کے سولہ سولہ جانوار ہیں یہ بلیک والا کالا اس کے کیا مانگ رہے ہو کالے کے اس کا ایک اسی ایک اسی تو ایک اسی پہ کانٹا ٹک گیا گیا کتنے کا ہوگا فائنل یہ ایک ستر کا یہ پیچھے جو جوڑی کھڑی ہوئے یہ کتنے کتنے کیوں گے ایک تیس تیس ایک تیس فائنل کتنے کیوں گے فائنل فائنل وہ جو بیٹھے ہوئے تھے دو وہ وہ اس کا ہمرا نہیں وہ اس کے آپ کے یہ ہیں تو آپ کے پاس کم از کم جانوار کتنے تک ہے یہ بھی آپ کا ہے یہ دوسرے کا ہے یہ جانوار آپ کے چلیں کم از کم جو ریٹ ہے آپ کا وہ کیا ہے کم سے کم ریٹ کتنے کا جانوار آپ کا وہ ایک دس والا اچھا چلیں ٹھیک ہے بڑی مربانی تو بھائی والوں کا سودا چل رہا ہے چالیس ہزار کا فرق ہے دیکھتے ہیں کہاں تک بات بنتی ہے اگر سودا بن جاتا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں لیکن مجھے سودا بنتا ہوا دیکھ نہیں رہا تو منڈی آپ کو میں نے وزیٹ کرائی انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکراب کرتے ہیں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ حران والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک باہت آنے پہنچ سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سے لیں گے اجازت دوامی آدھ رکھیے گا اللہ نگے باند خدا حافظ